یہ بچی نے پوچھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعا اگر نہق دی جائے یعنی خود ظالم ہیں اور بدعائیں بھی دے رہا ہے تو وہ لگتی نہیں ہے لیکن وہ جریج آبید کا واقعہ میں نے الہادی میں بیان کیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے آبید تھے نماز پڑھ رہے تھے ماں نے آواز دی وہ نماز کی وجہ سے نہیں آئے تو ماں کی زبان سے بدعا نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک نہ مارے جب تک تو فاہشہ عورتوں کا مہو نہ دیکھ لے اور پھر ایسا ہی ہوا کچھ لوگوں نے حاسدین نے ایک فاہشہ کو تیار کیا اس نے پہلے گناہ پہ اپنے آپ کو پیش کیا آپ نے منع کیا پھر اس نے گناہ کیا جب اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو اس نے اس کی طرف منصوب کر دیا لوگوں نے ان کو مارا پیٹا اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے بچے سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے تو اس نے بتایا کہ وہی چروہہ میرا باپ ہے اس طرح اللہ نے ان کو دوبارہ عزت سے نواز دیا تو بچی کہتی ہے اس میں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ماں کی ایک ناحق بدعا تھی وہ تو عبادت کر رہے تھے اور ماں نے ناحق ان کو بدعا دے دی اور بظاہر وہ قبول ہو گئی دیکھیں یہاں پر ماں کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے ناحق بدعا کی قبولیت کی طرف یا اس کے بارے میں بتانا مقصود نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ماں کی بدعا تو اس پر مشتمل تھی کہ اللہ تجھے فاہشہ عورتوں کا مو دکھائے اور مو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زینہ کے اندر مبتلا ہو جائے یہ اس کا مطلب تھا لیکن حقیقتاً ایسا تو نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ماں کی عظمت یہاں بیان کرنا مقصود ہے اسی وجہ سے اللہ نے ان کو کوئی مطلب ان کو کوئی زیادہ سخت معاملات نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے مزید ان کی عزت میں اضافہ فرمایا کہ کیونکہ اللہ تعالی کی عبادت اطاعت میں مشغول تھے اور ماں کی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا تو صحیح بات یہی ہے کہ اگر ناحق کوئی بددعا دے گا وہ کوئی قبول نہیں ہوتی اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے